السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سبی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کریم آپ سبی کو بری نظر سے محفوظ رکھے ظالموں کے ظلم سے اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے ناظرین میں پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں آگے شیئر ضرور کریں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کیونکہ آج ایک اہم پیغام واقعے کے روپ میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں میرے پیارے دوستو آپ نے شوشل میڈیا پر ابھی بھی اور تقریباً تین سے چار مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل دیکھی ہوگی جس میں عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کنوچ کے سیدپور سکری علاقے میں بہتر مزارات ایک ہی کھیت کے اندر نکلے ہیں اور عوام وہاں پر کافی موجود ہو رہی ہے تمام تعداد میں عورتے وہاں جا رہی ہیں تمام تعداد میں مرد بچے وہاں جا رہے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تمام لوگوں کی وہاں پر مرادیں پوری ہو رہی ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے انٹرویو دیکھا کہ جس انٹرویو میں ایک عورت بتا رہی تھی کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی لیکن یہاں آ کر کے روشنی واپس آ گئی ایک عورت وہاں بتا رہی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی لیکن یہاں پر جب سے آئی ہوں مجھے یہاں پر جب سے آئی ہوں مجھے اولاد نصیب ہو گئی اس کے علاوہ طرح طرح کے معاملات وہاں پیش آ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں میں ہر خبر کو واقعے کے روپ میں ڈھال کر آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آج کا یہ کنوچ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کنوچ کے اندر ایک جگہ ہے سیدپور اور وہاں ایک علاقہ ہے بچتی کہلو یہ علاقہ کہلو جس کا نام ہے سکری وہاں پر ایک شخص کے کھیت میں بہتر مزار نکلے کافی دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جس شخص کا وہ کھیت ہے اس کا نام ہے سید زہر الدین خادم میں نے خود ان کا انٹرویو سنا اللہ بہتر جانے وہ انٹرویو سچ ہے یا جھونٹ ہے جو بھی یہ بہرکیف وہ میں آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھ رہا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو کھیت ہے وہ کافی اونچا نیچا ہے یعنی کہیں اونچائی ہے کہیں نیچائی ہے تو ان کا بیٹا سید آفاق نے ان سے ایک دن کہا کہ ابا جان اس کھیت کو اگر آپ ایک لیول میں کر دیں اور لیول میں کرنے کے بعد اگر یہاں پھر کسانی کریں تو ہم لوگوں کو کافی سکون و آرام نظر آئے گا کیونکہ اس سے آمدنی کی جو سلسلیں ہیں پھر وہ چالو ہو جائیں گے تو ان کے والد یعنی سید زہر الدین نے کہا کہ بیٹا میرا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ اس کھیت کو جو ہے ایک لیول میں کروایا جائے لیکن جب اولاد نے زیادہ زد و جہد کی تو ان کے والد سید زہر الدین نے ایک دن جیسی بھی مانگا کر کے اس کو اکسار یعنی ایک لیول میں کرنے کی کوشش کی لیکن بتاتے ہیں کہ جیسے ہی جیسی پی نے اپنا کام شروع کیا تو جیسی پی کا جو ٹائر تھا وہ پھٹ گیا یعنی اس میں جنابے والا پنچر ہو گیا جیسی بھی جو ہے واپس چلے گئے اولاد بھی واپس چلے گئے یہ سید زہر الدین بھی گھر واپس آ گئے اور اس بات کو وہیں پر ختم کر دیا یعنی اسے کھیت کو جو ہے ایک لیول میں انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد میں کہتے ہیں میں نے جو انٹرویو ان کا سنا اس میں انٹرویو میں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تین سے چار سال گزر گئے تو گھر میں پریشانیاں شروع ہوئیں کس طرح کی پریشانیاں کہتے ہیں کہ بکرے جو ہمارے گھر میں پل رہے تھے وہ پہلے ختم ہوئے دو تین مہینے کے بعد جو اور بکریاں بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہتے ہیں کہ ایک دن بھینس کا دونے کے بعد جیسے ہی ہم کچن کی طرف واپس آئے اور پھر کچن سے نکل کر کے جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھینس بھی ہماری ختم ہو چکی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ گھر میں پریشانی زیادہ بڑھ رہی ہے اس لیے گھر تبدیل کر دیا جائے کہتے ہیں ہم نے دوسرا گھر بنا لیا لیکن جب ہم دوسرے گھر میں پہنچے تو ہمارا بیٹا جس کا نام سید آفاق تھا اس کا انتقال ہوا اس کے بعد شاید یا تم بیٹے کے مامو تھے یا ان کے سید زہر الدین کے مامو تھے جن کا نام یامین تھا ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے اور ایک بیٹے کا انتقال ہوا کہتے ہیں کہ جب ہم زیادہ پریشان ہونے لگے زیادہ مصیبتوں میں تکلیفوں میں ہم مبتلا ہونے لگے تو ایک دن ہمیں خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ تمہارے خیت میں بہتر مزار ہیں وہاں مزارات بنوائے جائیں کہتے ہیں اس کے باوجود جب صبح ہوئی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ کیوں نہ کھیت پر پہنچ کر ماحول کا جائزہ لیا جائے کہ واقعی میں وہاں مزارات موجود ہیں تو کہتے ہیں جب میں کھیت کی طرف پہنچا اور کھیت میں جا کر کہ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں تمام تعویز وغیرہ اور تمام ہڈیاں اور تمام چیزیں وہاں ایسی ملی کہ جس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہاں واقعی بہتر مزارات موجود ہیں کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو پھر ہم نے کھیت کی چاروں طرف سے بونڈری کروائی اور بونڈری کروانے کے بعد یہ سارے مزارات جتنے بھی تھے ہم نے اپنے کھیت میں جو ہے بنانا شروع کیے اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ مزارات بنوا دیئے تو وہاں دور دراز سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا یعنی تمام عوام تمام پبلک وہاں پر حاضر ہونے لگی اور اپنی دعاوں کو مطلب یہ وہاں کے لوگ پھر یہ کہنے لگے کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے تو وہاں پبلک بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے لیکن جب اس معاملے کا فتوہ جیسے کہ میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں بریلی شریف سے لیا گیا کہ یہ بات بالکل درست ہے یا نہیں ہے کہ وہاں حاضری دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو بریلی شریف سے یہ فتوہ نکل کر کے آیا کہ جہاں کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی پروف کوئی حجت موجود نہ ہو کہ واقعی وہاں کسی کو دفن کیا گیا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ برگزیدہ بندہ اللہ کا کوئی تقوی گزار بندہ یہاں پر دفن ہے اگر یہ دلیلیں یہ ثبوت موجود ہیں تو وہاں مزار بنوایا جا سکتا ہے وہاں حاضری بھی دی جا سکتی ہے طریقے کے ساتھ جو طریقہ شریعت نے مزار پر حاضری دینے کا بتایا ہے لیکن اگر کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی حجت کوئی پروف اگر موجود نہیں ہے کہ یہاں پہلے کوئی قبرستان تھا یا یہاں پر کوئی قبر پہلے موجود تھی اور اس کے باوجود بھی وہاں قبریں بنوائی جاتی ہیں تو یہ ناجائزو حرام ہے یہ آلہ مطلب بریلی شریف سے یہ فتوہ آیا ہے اور آلہ حضرت نے بھی اس چیز کو جنابے والا بیان کیا ہے تو اگر واقعی وہاں یہ معاملہ ہے کہ پہلے وہاں یہ دلیلیں اگر پائی جا رہی ہیں کہ پہلے وہاں قبرستان تھا یا قبریں تھیں برگزیدہ بندوں کی تو خیر میری نظر میں تو درست ہے لیکن صرف افوا ہے ایک وہاں کوئی قبرستان نہیں تو وہاں کوئی قبر نہیں تھی تو وہاں ایسی جگہ حاضر دینا میری نظر میں بالکل سراسرا غلط ہے کیوں بھائے اور ہم جو ہیں آلہ حضرت کو چاہنے والے ہیں بہرکیف وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تعداد میں اورتے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہاں دعائیں جو ہیں جناب والا مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب یہاں میں شوٹ میں آپ کو وقت کی تنگدامانی یہ وقت کی قلت ویڈیو زیادہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن شوٹ میں یہاں میں ایک چیز آپ کو آسانی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آج جو مزارات چاہیں وہ کنوچ کا مزار رہے یا دیکھر کوئی بھی مزارات رہے چاہیں آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ کی بات کر لیں وہاں پہ جو عورتیں حاضر ہوتی ہیں لیکن عورتوں کے حاضر ہونے کا طریقہ ہوتا ہے اب زیادہ تر جو مزاروں پہ عورتیں پہنچتی ہیں ان میں یہ معاملے پائے جاتے ہیں کہ دس پرسنٹ ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے اجازت لے کے اپنے شوہر کی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو وہ عورتیں مزار پر حاضری ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی اجازت نہیں لیتی اور شوہر کے بغیر اجازت گھر سے نکلنا یہ ناجائز و حرام ہے اس کو شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا ہے دوسری بات آپ اگر دیکھیں جب عورت گھر سے مزار کے لیے نکلتی ہے تو میری نظر میں اسی پرسنٹ عورتیں ایسی ہیں جو میک اپ کر کے مزار کے لیے نکلتی ہیں اور بیس پرسنٹ ایسی ہیں جو اپنے الگ انداز میں جھایا کرتی ہیں تو اگر عورت جب میک اپ کر کے جا رہی ہے تو اب شوہر تو اس کا گھر میں ہیں اور یہ جا رہی ہے مزار پر پتہ یہ چلا کہ اس نے جو میک اپ کیا ہے اس نے جو اچھے کپڑے اور کریم سابونی سب چیز استعمال کی ہے زیور وغیرہ استعمال کیا ہے تو اس نے اب اپنے شوہر کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اس لیے کیا ہے کہ میں جب راستے سے گزروں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی کتنی حسین و خوبصورت عورت یہاں سے نکل کر کے جا رہی ہے تو اگر کسی عورت کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے دوسرے لوگ دیکھیں اس نظریہ سے اس نے میک اپ کیا ہے اور اس نظریہ سے وہ سب کچھ کر کے جا رہی ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے میرے دوستے